موسیقی جو کی مینجمنٹ کی سٹڈیز جہاں پر ہوتی ہیں اور ہر سال کوئی آٹھ نو لاکھ چھاتر چھاترائیں جو ہے وہ ان میں ایڈمیشن پانے کے لیے کوشش کرتے ہیں لیکن صرف کوئی دس ہزار کے آس پاس ایڈمیشن ان کو مل پاتا ہے تو ایم بی اے کا بھوش مینجمنٹ سٹڈیز کا بھوش ہمارے ملک میں کیا ہے اس پر ہم بات کریں گے اور اس لیے کہ کیا دو ہزار میں جب ہمارے پاس میں صرف سات سو مینجمنٹ اسٹیٹوٹس تھے اور اب وہ بڑھ کے دو ہزار ہو گئے ہیں لگ بھا یہاں پر تو اس کی وجہ سے جو ایم بی اے کی ڈگری جو ہوا کرتی تھی کیا اس کی اہمیت جو ہے وہ کم ہو رہی ہے کیا ایم بی اے کی ڈگری کی اہمیت کو اسٹیٹوشن جو اتنے دنوں میں کھلے ہیں انہوں نے کم کر دیا ہے اس کے بارے میں سرکار جو ہے پلاننگ کمیشن جو ہے اور ساتھ ہی نولیج کمیشن جو ہے اس میں بحث کافی ہو چکی ہے ہم آج اس بات پر ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے ایم بی اے کے شکشہ کو آگے بڑھایا جائے اور کس طرح سے اسے اور درست کیا جائے اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہندوستان جیسے ملک میں کس طرح کے نئے مینجمنٹ کورسز ہم کو چاہیے جو ہمارے اتنے بڑے سمات کو ساتھ لے کر کے چلیں ہمارے ساتھ میں خاص مہمان یہاں پر موجود ہیں اور سب ہی جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے مینجمنٹ سے جڑے ہوئے ہیں اور ایلوک بھردواج جو کی سینئر وائس پریسیڈنٹ کینن انڈیا کے راجیف سہدیف جو کی ہیڈ ہے موزہ بیئر کے یہاں گریٹر نویڈا میں دکٹر ہریونس چترویدی جن کا میں دھنیواد دیتا ہوں اپنے اس اسٹیٹوٹ میں ہم کو بلانے کے لیے منی منتر کی ٹیم کو امیت اگنیہ اتری جو کی چیئرمن ہے mbauniverse.com کے آپ اس پورٹل پر جا کے دیکھئے یہ ساری خبریں آپ کو جو وہاں پر ملیں گی ڈی کے ملوترا فیلیڈیلفیا سے ہمارے مہمان ہیں یو ایسے میں پڑھاتے ہیں اور وشنو دوساد جو کی یہیں نویڈا میں ہیں اور نیوکلیس سوفٹ ویئر کے سی او اور ایم ڈی ہیں سب سے بڑی بات پہلے یہی سے ہم شروعات کرتے ہیں کہ کیا ایم بی اے کا بھوش جو ہے جو سب کا بھوش بناتے ہیں اس کے اوپر سوالیہ نشان لگ رہا ہے کہ کیا ایم بی اے کے سٹوڈینٹس کا بھوش اجوال نہیں ہے اور وہ اس لیے کہ بہت سارے ایم بی ایسٹیٹوٹس ہمارے میں کھل گئے ہیں کیا quality جو ہے وہ خراب ہوئی آپ سے مشروعات کروں گا ایم بی اے مین سینٹر جو ایم بی اے کا ہے وہ ہے بزنس بزنس اورینٹیشن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ اگلے آنے والے ڈیکیڈ میں جو کی دو ہزار دس آن ورڈز ہے کنٹری کے لیے ایکانومی اور بزنس ایک بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہوگا کنٹری کے لیے جیسے ہی ہماری ایکنومک گروہ نو پرسنٹ یا ڈبل ڈیجٹ گروہ کے لیے ہم اس طرف چڑھتے ہیں بزنس مینجمنٹ بوت آرٹ اور سائنس ہے اور اس کے لیے جو بزنس کو رن کرنے کے لیے ایفیکٹیو لی ضرورت ہے جس چیز کی جس کو ہم کمپنیز میں بولتے ہیں کیپیسٹی کیپیبلیٹی اور کمپیٹیو نیس یہ تین چیزیں کمپنیز میں بیلڈ کرنے کے لیے یہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے کہ ہم کو وہ پائلٹ ملیں جو کی اس انڈسٹینڈنگ کے لیے اور اس کی سکل کو اچھے دھنگ سے سمجھ سکیں اور رن کر سکیں جو ایکنومی کے ہمارے الگ الگ پارٹس ہیں چاہے وہ آٹو انڈسٹری ہو چاہے وہ آئی ٹی انڈسٹری ہو اس کو مینج کرنے کے لیے کیونکہ وہ اس کی تیزی سے گروہ کر رہا ہے لیکن یہاں پر بات یہ آتی ہے کہ جس طرح سے ہمارے آئی ٹی انڈسٹری میں ایک بار نران مورتی صاحب نے کہا تھا کہ پینتیس فیسٹی جو لوگ ہیں وہ انمپلائیبل ہیں اب ایک ریسرچ ہے ہمارے ٹریک کی کہ تیس فیسٹی صرف ایم بی اے ہیں جو کہ ایمپلائیبل ہیں اور ان میں بھی ان کو جب وہ جوائن کرتے ہیں کسی کمپنی کو ان کو ٹریننگ دینے کی ضرورت پڑتی ہے ڈوڑر چتویدی کیا آپ کو لگتا ہے کہ قوالیٹی جو ہے ہم جو ہیں وہ وولیوم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں قوانٹیٹیو ٹھیک ہے قوالیٹی کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے میں اس بات کو کہنا چاہوں گا کہ پچھلے پندرے برسوں میں جو گروت مینجمنٹ ایجوکیشن کی ہمارے دیش میں ہوئی ہے وہ جاتر قوانٹیٹیٹیو گروت ہے اور اس میں گروتتا پر قوالیٹی پر بہت کم دھیان دیا گیا ہے اور اسی لیے انڈسٹری کو ہزاروں کروڑ روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے ان لوگوں کی ٹریننگ پر جن کو انڈسٹری کرتی ہے اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ سبھی اسٹیٹوٹ قوالیٹی ایجوکیشن نہیں دے پا رہے ہیں ان کی کچھ سیمائے ہیں ان کی کچھ مجبوریہ ہیں اور یہ جو عدادند وستار مینجمنٹ ایجوکیشن کا سرکار کے دورہ کیا گیا ہے جس میں گروتتا کی طرف دھیان نہیں دیا گیا کسی کو بھی لائسنس دے دیا گیا یہ ایک بہت بڑا کاران ہے مینجمنٹ ایجوکیشن کی قوالیٹی میں گراؤٹ کے لیے لیکن ایسے سنستان ہمارے دیس میں ہے پبلک سیکٹر اور پرائیوٹ سیکٹر میں جو مینجمنٹ سکشا کو پوری گمیرتا کے ساتھ دے رہے اور ان کے پڑے ہوئے چھاتر انڈسٹری میں دیس کے اندر اور باہر اچھا کام کر رہے ہیں بلکل وہ بھی اس ملک میں جہاں پر ہمارے جو آئی ای ایمز ہیں انہوں نے دنیا بھر میں ایک قوالیٹی کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ پیدا کیا ہے دنیا بھر میں ان کی ڈیمانڈ ہے اور جیسے ہی وہاں پر ان کا ختم ہوتے ہیں سہمیسٹر تو آپ کو معلوم ہے کہ آن کیمپس جب ریکروٹمنٹ ہونے لگتے ہیں دنیا کی کوئی ایسی بڑی کمپنی نہیں ہے چاہے وہ بینکس ہوں فیننس کمپنیز ہوں انشورنس کمپنیز ہوں جو ان کے پاس میں نہ آیا ہے بشنو تسات کیا آپ کو اپنی کمپنی چلانے میں یہ سمسیہ سامنے اب آ رہی ہے کہ اچھے آپ کو منیجرز نہیں ملے یہ تو بہت بڑی سمسیہ ہے اس سمیں ہم لوگوں کے سامنے کیونکہ آج ہب سے بڑی پریشانی ہے اکاؤنٹیبیلٹی کی اور ڈسیپلین کی ہم لوگ یہ سمجھنے لگ گئے ہیں کہ ہمارے پاس اگر کوئی ڈگری آ جاتی ہے تو اس کے بعد ہمارا یہ ادھکار ہو جاتا ہے کچھ ہم کو ہمیں کئی چیزیں ملنی چاہیے ہیں کم سے کم پچاس لاکھ شروعات میں ملنے چاہیے ہیں ایک تو پہلی بات تو یہی ہے سب لوگ مسکرہ رہے ہیں سارے جو سٹوڈنٹس ہیں تو ہم ادھکاروں کے بارے میں ہم بہت جاگروک ہو جاتے ہیں لیکن ہماری جو ذمہ داریاں ہیں اس ان ادھکاریوں کے عیوز میں اس کسٹمر کو دینے کی خاص کر آئی ٹی انڈسٹری کے سامنے آئی ٹی انڈسٹری کے سامنے یہ سمجھ جا اور اس لیے بھی آپ کو لگتا ہے جو میں نے بات کی پیکجز کی اور اس سب چیزوں کی اس کی وجہ سے ہے کہ اتنی تیزی سے پچھلے دنوں میں گروت ہوئی ہے کہ لوگوں کی چھاتروں کی اور ان کی جو آکانچہ ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور ہم کو اپنے آپ کو کمپیئر کرنا چاہیے چین کے ساتھ جہاں پر آئی ٹی انڈسٹری کو بہت زبردست کمپیٹیشن کا سامنا کرنا پڑے گا چین کے ساتھ اور صرف ایک ہی چیز کام آئے گی کہ کس طرح سے ایم بی ایز کو ٹرین کیا گیا ہے بیمٹیک جیسی انسٹیٹیشنز دوارہ اور کس طرح سے جو فنڈامنٹلز ہیں ڈسٹیپلین کے زمیداری کے آپ کو آپ کس وجہ سے ہم کہتے ہیں ایم بی اے ماسٹر آف بزنیس ایڈمینسٹریشن کہ ہم سمجھتے ہیں کی بزنیس کیا ہے بزنیس کا عارف ہے کی کسٹمر کی سیوہ کرنا کتنے لوگ ہم سمجھ پاتے ہیں کی ہم سیوہ صحیح طریقے سے کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ جب فنڈامنٹلز ہم سمجھ لیں گے تو فنڈامنٹلز تو یہ ہے کہ مجھ کو آڈی ملے گی یا بی ایم ڈبلی ملے گی جیسے میں جوئن کروں گا کیا یہ بدل گیا نہیں میں اس لیے یہ بات کرنا ہوں کہ اس سمیں ہندوستان کی جو ہزار کمپنیاں ہیں اور بزنس ٹینڈر اسے ٹریک کرتا ہے ہر سال ان ہزار کمپنیوں میں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں ان کی اینوال ریپورٹس تو کم سے کم ڈیڑھ سو کمپنیوں میں ویدیشی سی ایوز کام کر رہے ہیں یعنی کہ ہم وہ دیش جس کے پاس میں سب سے اچھا ایک ٹیلینٹ پول ہے وہ ہم کو باہر سے جو ہیں وہ ایم بی ایس کو لے کے آنا پڑ رہا ہے اور کیا یہ اس گنوطہ کی ہمیں تک نے اتری آپ میں سب یہ ٹریک کیا پورا پورا پورٹل کے اوپر کیا آپ کو لگتا ہے کہ واسطہ میں اتنی کمی ہے کہ باہر سے ہم کو منجرز لے کر کہانے پڑ رہے ہیں بڑے بڑی کمپنیوں کو ہندوستان میں دیکھیں جو انڈین مینجمنٹ ایڈوکیشن ہے اس کو ہم ایک پیرمیڈ کی طرح دیکھیں سو در آر سم انسٹیوٹس جو ایکسیلنٹ انسٹیوٹس ہیں ایون بائی ورلد سٹینڈر جیسے آئی ایمز ہیں اور کچھ انسٹیوٹس ہیں جیسے بیمٹیک ہیں جو تیجی سے ٹاپ کی طرف جا رہے ہیں دیزار ایکسیلنٹ انسٹیوٹس ایون ایک گلوبل بیسیس لیکن ایک بہت بڑا باٹم آف پیرامیڈ ہے جہاں پر کوالیٹی ایک ریل ایشو ہے اور جب تک ہم ایک کوالیٹی ہمارے ٹریننگ پروسیس میں نہیں دیں گے تو ہمارا جو آؤٹپٹ ہے انپٹ پروسیسنگ آؤٹپٹ تو ہمارا آؤٹپٹ بکوز انپٹ بہت اچھا نہیں تھا پروسیسنگ بہت اچھی نہیں ہے تو جاہر سی بات ہے کہ آؤٹپٹ کہاں سے اچھا ہوگا تو کوشش ہمیں یہ کرنی ہے مینجمنٹ ایڈیوکیشن کا جو انپٹ تو ہی سارا یہاں بیٹھا ہوا ہے جی اسی لئے بیمٹیک جو ہے ٹاپ ٹین یا ٹاپ ٹوینٹی انسٹیوٹس میں جانا جاتا ہے لیکن اگر آپ بات کریں دو ہزار انسٹیوشن کی وہاں پر ایک بہت کڑوا ستی ہے آج کہ انپٹ کی طرف فوکس نہیں ہے پروسیسنگ کی طرف فوکس نہیں ہے پھر ہم کیسے ایک اچھے آؤٹپٹ کی امید رکھ سکتے ہیں بلکل میں ابھی بات کروں گا پروفیسر ملوترا سے اس بارے میں لیکن اس سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں راجیب سہدیب کیا آپ کو بھی ایک کمپنی سینئر منیجمنٹ میں ہونے کے ناتے یہ سمسچہ دکھائی دیتی ہے کہ پہلے جتنی آسانی سے جا کر کہ آپ کیمپس سے لے جائیے اور آپ کو اچھا ٹیلنٹ بہاں مل جاتا تھا گھرکی رڑکی ایسے ہوا کرتے تھے کیا وہ سمسچہ آپ کو بھی آ رہی ہے نہیں ایسا نہیں ہے کہ ٹیلنٹ کی بہت کمی ہے لیکن اس سمیں اگر دیکھیں ہمارے ایکنومک سین پہ اگر دیکھا جائے تھرواؤٹ انڈیا اور ان گلوبل سینیریو تو ڈیمانڈ اتنی جادہ ہے کہ اگر آپ کسی انسٹیوشنز میں پچھلے گت کچھ ورشوں میں بہت اچھے انسٹیوشنز اُبھر کے سامنے آئے ہیں لیکن اس سمیں کیونکہ اتنا ہو رہا ہے اتنی ہیپننگ آراؤنڈ دو ورلڈ اور انڈیا کی اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو گئی ہے جبکہ میں آپ کے ساتھ اگری کروں گا کی باٹم آف دو پیرامیٹ کو ہمارے کو بہت ٹھیک کرنا پڑے گا لیکن اگر آپ بھوننے جائے کچھ اچھے انسٹیوشنز ایسے ابھی بھی ہیں جہاں ہی کن ستیل فائنڈ ٹیلنٹ بہت دیفنیٹلی امریکہ سے کیا لوگ دیکھ رہے ہیں وہاں بیٹھ کر کے ہمارے متر ہیں آورڈ سے آتے ہیں ام آئی ٹی سے آتے ہیں کیا یہ وہاں بیٹھ کے بھی لگ رہا ہے کہ ہندوستان میں ٹیلنٹ جو ہے وہ کم ہو رہا ہے یا اس ٹیلنٹ کی جو نرچرنگ ہے اس کا جو ہیرے تو سارے کے سارے ہیں لیکن اس کو تراشنے کے لیے جو آپ کو چاہیے جہوری ان کی کمی ہے کچھ سال پہلے ایک دو سال پہلے ایہ ایہ وارس فیٹ جورنل میں یا فائنیشل ٹائنس میں ایک آرٹیکل آیا تھا جس میں کی لکھا ہوا تھے کہ انڈین آئی ٹی انڈسٹری سپسیفیکلی مین پاور شارٹیجز فیس کرے گی سو کچھ امریکن فرنڈز میرے پاس وہ آرٹیکل لے کے آئے کہ یہ پاسیبل کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کنٹری جو 1.2 بلین ہے 4 ٹائمز اس میں مین پاور شارٹ لیبر شارٹیجز آ جائیں گی سو اگر آپ اس آرٹیکل میں پڑھیں تو اس میں یہی لکھا ہوا تھا مین چیز اس آرٹیکل میں کہ ایڈوکیٹڈ اور ٹرینڈ مین پاور کی شارٹیجز ہوں گی تو یہ ویو پوائنٹ وہاں تھا کیا ہمارے پاس یہاں ٹیلنٹ نہیں ہے کیا برین پاور نہیں ہے نوبیڈی سیز دیکھ یہاں برین پاور نہیں ہے یہاں کاؤنٹر پاور سے وہ بھی آئے ہوئے تھے they made it very clear انہوں نے بلکل سپسٹ وہاں پہ کیا کہ ایسے پی نے اریجنلی یہاں پہ بہت ہی لو اینڈ کام شفٹ کیا تھا لیکن جیسے یہاں کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے انٹریکٹ کرنا شروع کیا دے رہے ہیں اس کی یہاں تو بہت برین پاور ایویلیبل ہے اس سمیں ایسے پی کا آؤٹ آف جرمنی جو ہیڈکوارٹر ہے وہ انڈیا بنا ہوئے ہیں سو برین پاور یہاں پر ہے یہاں پر جو آپ بتا رہے ہیں bottom of the pyramid explosion of this management education وہ ریزن ہی explosion اسی لیے ہے کیونکہ demand ہے out there market میں ultimately وہ regulation کرنا پڑے گا government کو quality control لانے کے لیے پل ایسے view point from US وہ تو ہمیشہ ہی اس طرف country کی طرف دیکھ رہے ہیں انڈیا اور چائنا انڈیا اور چائنا کی طرف دیکھ رہے ہیں برک ورڈ یہی سے آیا ہے پر برک میں بھی وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ میں انڈیا اور چائنا یہ بھی ایک بات ہے کیا ہم نے ہماری management پڑھائی ہے ہم نے ہندوستان کی جو اصلیت ہے وہ اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں management جو studies ہیں وہ CEO بنا رہی ہیں وہ بھی جسے کہتے ہیں کہ creamy sectors جو ہیں اس کے لیے CEO بنا رہے ہیں ہندوستان میں اس سمیہ میں ضرورت جس چیز کی زیادہ ہے اس کے managers ہمارے ہیں نہیں بن رہے ہیں ہمارے ہیں construction جو ہے اس میں بہت زیادہ ضرورت ہے میں آپ کو یہ پڑھ کے بتاؤں کہ اس سمیہ labor جو report نہیں آئی ہے کہ کون سے areas ہیں جس میں ہم کو چاہیے managers اس کے لیے ہم manager نہیں بنا رہے ہیں construction میں چاہیے transport میں چاہیے sales میں چاہیے retail میں چاہیے ہم کو production related جو اس میں چاہیے material handling میں چاہیے سب سے زیادہ teachers ہم کو بہت زیادہ چاہیے لیکن اس کی طرف economy جو ہے اس کی طرف ہم نہیں دیکھ رہے ہیں ہر ایک آدمی جو ہے وہ پہلی job یہ چاہتا ہے کہ vice president جو ہے وہ تو یا canon میں بن جائے یا mozer bear میں بن جائے یا sony میں بن جائے اور ڈی 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 میں بن جائے کیا یہ problem ہے دیکھیں demand and supply basically determine کرتی ہیں ہر ایک چیز کی valuation اور MBAs as a category اسی سے influenced ہے اسی چیز سے impacted ہے کیونکہ industry میں demand ہے اور demand کا قارن یہ ہے کہ domain expertise نہیں چاہیے آپ نے جو بھی یہ ذکر کیا construction retail وغیرہ وغیرہ اس میں کچھ level تک domain experts چاہیے اور کچھ level کے بعد وہ لوگ چاہیے جو کی اس پورے machinery کو effectively run کر سکیں جس کا یہ بہت ضروری پڑتا ہے کہ ہمیں ایسے اور وہ لوگ جن کو decision making confusion conflict handling یہ جو چیزیں ہیں یہ MBS کے پاس strong ہونی چاہیے بلکل ہندوستان میں social sector اس کے اوپر سرکار سب سے زیادہ